سرین آپ دیکھنے انگولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گوہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تب صلات سے پہلے سرکیوں پر ایک نظر موسیقی اور اب پیشن خبروں کی تفصیل سب سے پہلے رکھ کریں گے جمہوں کے سنجھوائے علاقے میں جمہوں کے سنجھوائے علاقے میں آجالہ صبح ملٹنٹو اور فورسز کے درمیان ہوئی جڑپ میں اب تک دو ملٹنٹو کو خلاق کیا گیا ہے جبکہ افتدائی گولیوں کے تبادلے میں ایک جوان جانبھاک اور دس دیگر زکمی ہو گئے ہیں جمہوں پولیس کا کہنا ہے کہ آج صبح قریب چار بجے ملٹنٹو نے سنجھوائے کے قریب سی آئی ایس ایف کی ایک گاڑی کو نشانہ بنا کر حملہ کیا جو ذوران حملہ اور انہیں اندھادوند گولیاں چلائے جس کے بعد فورسز اہلکاروں نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولیوں کا استعمال کیا تام گولیوں کے استبادلے میں ایک جوان جانبھاک جبکہ مزید دس زکمی ہو گئے جنہیں جی ایم سی جمعوں منتقل کیا گیا حملے کے بعد ملٹنٹو نے ایک گھر میں پناہ لی تھی جس دوران فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کی راپریشن شروع کرتے ہوئے دونوں ملٹنٹو کو حلاق کیا ہے حلاق ہوئے ملٹنٹو سے پولیس نے دو ایک اے فورٹی سیون ڈرائفرے اور ایک سیٹلائٹ فون برامت کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے حملے کے بعد سیکیورٹی کو مزید سکت کر دیا گیا ہے آلوٹ پر رکھا گیا ہے یاد رہے کہ سنجوا میں فوجی کیمپ پر سال دوزار اسٹرہ میں بھی ملٹنٹو نے حملہ کیا تھا جس میں چار حملہ اور کے علاوہ پانچ فوجی اور ایک شہری خلاق ہوئے تھے دو اتنک وادیوں کو مار کر آئے گیا ہے دو ایک اے فورٹی سیون ڈرائفل ایک سیٹلائٹ فون کافی بھاری ماترہ میں امونیشن میکزین یہ سارے برامت ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دونوں فورن ٹررریسٹ ہیں ابھی شناختھونے باقی ہے سرچ اوپریشن جا رہی ہے ابھی جب تک ہم پوری طرح سے ایریا کو کلیر نہیں کر دیتے ہم فال آف نہیں کریں گا سر یہ بھی جانکاری ہے کہ سی اے سیف کی بس پر بھی حملہ کیا اس کے بارے بھی جانکاری کیا شیئر کریں گے سی اے سیف کی آوٹر کارڈن پر انہوں نے آتنک وادیوں کو باہر بھاگنے سے لکھا انہوں نے بڑی چلائے اس پر ایک سی اے سی اے سی جوان شہید ہوئے دو جمو کشمیت پولیس کے کانسٹرپل سنجر ہوئے ہر تین اور لیکن اچھے بات یہ رہی کہ انہوں نے آتنک وادیوں کو بھاگنی نہیں دیا اور اسی ایریا میں پھول کر کے رکھا اور جس کا نتیجہ ہے کہ ابھی یہ آپریشن چل رہا ہے اور دو آتنک وادیوں نہ رہا ہے سر کتنے جوان اس میں گائل ہوئے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں سنجبہ علاقے سے جہاں پر آج صبحی قریب چار بجے کے قریب ملیٹنٹو نے پہلے سی آئی ایس ایپ کی گاڑی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک جوان جامبہ کا دس زکمی اس کے بعد یہ ایک گھر میں ایک رہائش مکان کے اندر انہوں نے ملیٹنٹو نے پناہ لی جس کے بعد یہ آپریشن شروع کرتی ہوئے فورسز کے جانب سے دونوں ملیٹنٹو کو خلاق کیا گیا ہے مزید افصیلات کے لئے ہمارے ساتھ ہے آصف رشید اس وقت آصف اگر ہم بات کریں گے سنجبہ علاقے کے جہاں پر یہ آپریشن ہوا ہے ایک تو آپریشن کے بعد ہی جہاں دونوں ملیٹنٹو کو خلاق کیا گیا لیکن دو دن قبل یعنی دو دن بعد یعنی کچھ گھنٹو کے بعد ہی وزیریعظم کا جمعوں کے پالی علاقہ کا دورہ ہے اس سے قبل ہی کیا مانا جائے یہ ایک سیکیورٹی چھوک ہے دیکھیں پہلے ذرا آپریشن پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد جو جو آہستہ استہ کر کے پچھلے چار پانچ گھنٹے سے تفصیلات سامنے آئی تقریباً چھ گھنٹے کا وقت بیٹھ چکا ہے اور سیکیورٹی سیناریو کیا ہے جمعوں پروونس کے آندر ویلی کے آندر کیا کچھ صورتحال ہے اس پر بھی چلیں گے صبح تقریباً چار بجے کے آس پاس حلچل دیکھی گئی جو کہ چلٹھا کا یہ علاقہ ہے وہ ایریا جو کہ نروال سے زیادہ دور نہیں آتا یا ریلویس ٹیشن سے زیادہ دور نہیں آتا جمعوں کا جو اوپر والا بس اڈا ہے اس سے کوئی زیادہ دور نہیں آتا یعنی ہائیوے کے پاس پاس والا ایریا ہے وہاں صبح آج ماننگ شفٹ کے لیے سی آئی ایس ایف کے اہلکار معمول کے مطابق ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے اور جیسے ہی ڈیوٹی کے لیے نکلے تو صبح ان کی بس کو سامنے سے آ کر ملٹنس اٹیک کرتے ہیں ڈیریکٹ فائرنگ ہوتی ہے اور فائر جب اوپن ہوا تو اس کے نتیجے میں دس اہلکار چونکہ ہڑ بڑا ہڑ کافی زیادہ ہوئی اندھیرہ بھی کافی زیادہ تھا اور اس علاقے کے اندر سیکیورٹی ضرور سخت تھی لیکن مومنٹ اس طرح کی تھی ان ملٹنس کے طرف سے کی گئی تھی کہ رہائشی علاقے سے نکل کر اس گاڑی کے قریب پہنچے تھے بس کافی سلو چل رہی تھی یہی نتیجہ تھا کہ اس کا فائدہ اٹھانے میں وہ کامیاب رہے کہ سلو سپیڈ کے بیچ انہیں اندھد ان گولیاں چلانے شروع کی ایک سینئر آئی ایس آفیس آفیسر معافی جگہ سینئر جو افسر ہے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کا سی آئی ایس ایف کا ایک ای ایس آئی جس کی جان چلی گئی ہے اور دس لوگ جو کہ گھائل ہوئے ہیں زخمی ہیں ان سبھی کا علاج کچھ کا آمی ہاسپٹل اس وقت جو کہ ستواری پہنچائے گئے اور باقی کو جی ایم سی جمہور پہنچائے گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے تمام پولیٹیکل پاچوں کے لیڈران بھی ان کی خیروعافیت دریافت کرنے پہنچے ہیں لیکن اس کے فوراں بعد کیا ہوتا ہے پہلا حملہ ہونے کے بعد سنجواں کے آس پاس اچانک سے بھنک لگتی ہے سیکیورٹی فورسز کو یہ ملٹنس ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوتے لیکن جہاں پر یہ ملٹنس فسے تھے ایک چھوٹا سا ڈھانچا بنا تھا جو واش روم بنایا گیا تھا ابھی کچھ تامیرات آس پاس چل رہی تھی کچھ پیڑ پودے اس ایریا کے آس پاس تھے جہاں ان لوگوں نے پناہ لی جب ان کو بھنک لگی کہ ایک طرف سے پولیس دوسری طرف سے بی ایس ایف اور سنجواں کے اس ایریا میں جہاں پر چار سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حملہ ہوا تھا اور ملٹنس کیمپ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تھے پانچ آرمی جوانوں کی جان چلی گئی تھی اس بار کیا ہوا کہ کیمپ کے باہر والا یہ حصہ ہے زیادہ دور بھی نہیں اور زیادہ قریب بھی نہیں ہے یعنی ففٹی ففٹی آپ مان لیجئے اس دسٹنس سے جہاں پر پہلا ٹیک کیا اور دوسری طرف جو آمی اسٹیبلیشمنٹ ہے وہاں پر پہنچتے ہی سرچ آپریشن جب شروع ہوا تو یہاں موجود تھے اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہو ان ملٹنس نے فائر اوپن کیا جب مکشمیر پولیس کا سپیشل آپریشن گروپ جو فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا آمی کو ساتھ لیا گیا تھا سی آئی ایس اف ساتھ تھی سی آر پی اف ساتھ تھی اور اچانک سے وہ سرچ آپریشن چند منٹوں کے اندر انکاؤنٹر میں ساڑھے چار بجے کے بعد تبدیل ہوتا ہے پہلے حملے کے بعد اور یہاں جب آپریشن چلا تو ابھی تک کی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق دو بیانات میں آپ کو بتاؤں ایک سی آئی ایس اف کا سامنے آئے جس میں انہیں دس جوانوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ایک ایس ای ہلاک ہوا ہے اور دوسری طرف تھوڑی دیر پہلے جو ایڈی جی پی خود بتا رہے تھے جو ساؤنڈ وائٹ بھی ہم نے بتائی جس میں انہیں دو ملٹنٹوں کے مارجانے کی تصدیق کی دونوں گہر ملکی بتایا جا رہے ہیں اور ان دونوں سے دو ایک ایس اینتالیز رائیفل ایک وہ سیٹلائٹ فون جس کا استعمال یہ بینہ کسی تار کے بینہ کسی وائر کے استعمال کر سکتے ہیں وہ ان سے برامت ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے جو تصویریں آئیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ میکزینز ان کے کمر کے ساتھ جو راؤنڈز ان کے ساتھ تھے وہ ہتھیار لے کر اور اس علاقے کے اندر ٹھیک ٹھاک اصلہ لے کر پہنچے تھے لیکن منصوبہ کیا تھا یہ قبل از وقت ہوگا اب جا کر جہاں تک سیکیورٹی کی اپنے بات کی تو اس آپریشن کے بعد ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آپریشن اس طرح کا کہیں پر نہ کرنا پڑے یا اس طرح کی کاروائیوں سے بچا جائے اس کے لئے تمام ایجنسیاں الرٹ پر نظر آتی صرف چوبیس پچیس گھنٹوں کا وقت بچا ہے جب وزرعظم نرند موڈی جمع ہو جائیں گے سامبہ پلی پنچائد سے وہ قومی پنچائد دن کے موقع پر وہ پورے ملک کو خطاب کریں گے عوامی نمائندے ہوں گے لاکھوں لوگ وہاں پر ان کو سماعت کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے سیکیورٹی چوک تو نہیں کہا جا سکتا لیکن سیکیورٹی کے بیچ میں اگر اس طرح کا کوئی بڑا چیلنج آتا ہے تو واقعی میں اپنے لئے کوئی آسانی سیکیورٹی ایجنسیاں یا خفیہ ایجنسیاں نہیں سمجھیں گی اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات یہ ہیں کہ سنجواں اور بٹینڈی سے جتنی گاڑیاں آتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ تھا ان کو احتیاطن روکا گیا ہے جمعوں کے اندر سکول کالیجیز گنورسٹیز کو احتیاطن جو ہے وہ کیا مانا جائے کہ آپریشن ختم ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھی جہاں پر انٹرنیٹ خدمات کو سسپنٹ کیا گیا تھا اور سکولوں کو بند کیا گیا کیا انٹرنیٹ کو بحال کیا گیا اور کیا جس طرح سے کئی جو ہے رابطہ سڑکوں پر فیلحال احتیاطی طور پر بند کیا گیا تھا ٹرانسپورٹ بند کیا گیا تھا اور لوگوں کی آواجائے کو روگ گیا گیا تھا کیا اسے دوبارہ بحال کیا گیا دیکھیں نہ ہی انٹرنیٹ ابھی تک بحال ہوا ہے ریسٹور کر پانا اتنا جلدی شاید مشکل بھی ہوگا چونکہ ابھی سرچ آپریشن چل رہا ہے گولیوں کا تبادلہ اب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی فورسز کوئی خدشات ہے ایڈی جی پی مکی سنگھ بھی کہہ رہے تھے کہ جب حملہ صبح صبح ہوا تو اگر یہ کوئی بڑا منصوبہ تھا تو ہو سکتا ہے ان دو کے اور بھی کچھ ساتھی ہوں یا کوئی ایسا گروپ ہو جو شہر کے باقی حصو میں یہی وجہ ہے کہ جتنے پرائیویٹ یا گورننٹ سکولز تھے ان کو پہلے احتیاطن بند کرنا پڑا یونیورسٹی کے اندر تدریسی سرگرمیاں روکی گئی اسی طرح سے تمام کالیجز کے اندر کلسٹر یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی کے ساتھ لگنے والے کالیجز ویدن دہ سٹی یا شہر کے بیچوں بیچ جو آتے ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے فیلحال احتیاطن ہوکا گیا ہے انٹرنیٹ سرویس مکمل طور بہال نہیں ہوئی ہے ادھر راجواری اور پونچ کا جو راستہ آتا ہے اکھنور کے راستے سیکیورٹی اور بھی یہاں پر سیکیورٹی گریڈ اور مضبوط کر دی گئی ہے دوسری طرف جمہو پتھانکورٹ نیشنل ہائیوے کے اوپر گریڈ پوری طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اس وقت اور کام کرنے کے لئے تیار کیا جارہا ہے سرنگر جمہو نیشنل ہائیوے ہے نگروٹا سے ہو کر جو لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں یا سفر کریں گے ان سبھی لوگوں کو یہاں پر سخت چیکنگ سے اس وقت گزرنا پڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ چونکہ سامبہ زیادہ جمہو سے دور نہیں ہے انٹرنیشنل وارڈر دور نہیں ہے اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے صبح اٹیک ہوتا ہے دو گھنٹے بعد وہ انکاؤنٹر بھی ہوتا ہے گیرمول کے ملٹن مارے جاتے ہیں یہاں سے ایک تو کم سے کم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو اور بھی ستر یا اور بھی یہاں پر مستعدی سے رہنے کی ضرورت ہے چونکہ پلی پنچائد کے اندر اس وقت جہاں پر کل نہیں بلکہ پرسوں وزیراعظم جائیں گے تو اس سے پہلے اب ہیلیکوپٹر اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے ڈران سے نظر رکھی جاری تھی لیکن جہاں پر لاکھوں لوگوں کا حجوم ہوگا لیڈران ہوں گے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہوگی حالہ کمان کے ساتھ عوامی نمائندے تیس ہزار پلس ہوں گے بیڈی سیز پنچیز ہوں گے سرپنچیز ہوں گے ڈیڈی سیز ہوں گے باقی عوامی نمائندے ہوں گے کارپریٹرز بڑی تعداد میں ہوں گے اس کے علاوہ لوکل لیول پر تمام لوگ کسان باقی جو وفود وزیراعظم سے ملاقات کرنے آئیں گے اس سے پہلے سیکیورٹی اس ایریا کے اندر جہاں پر ریلی ہونی ہے پلی پنچائت میں اور سختوں صبح صبح ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈرون سے سرگرمیاں ہو رہی تھی لیکن اب جیسے جیسے دن آگے گزر رہا ہے آرمی اپنا ہیلیکاپٹر استعمال کر رہی ہے چپ آک کبھی استعمال ہو رہا ہے وہ چپ آک جو مختلف علاقوں کے اندر جنگی سامان یا ایمرجنسی میں سامان لے جانے کے لیے لے جائے جاتا ہے لیکن اس وقت سیکیورٹی پر نظر رکھنے کے لیے ٹاپ سے اس وقت فضا سے نظریں رکھی جاری ہیں ادھر شہر کے بیچوں بیچ تمام جو انٹری اور ایکزیٹ پوائنٹس ہیں وہاں سختی برتی جاری ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معمول کی سرگرمیاں ضرور دوبارہ چلیں گی لیکن رگونات مندر ہو اس کے آس پاس کا مصروف ترین بازار ہو رگونات بازار کے علاوہ کھٹی کا طلاب ہے استاد محلہ اوپر والی سائٹ تھوڑا سا نیچے آئیں گے پریڈ کا علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ سرگرمیاں ہوتی ہیں تجارت ہوتی ہے اسی طریقے سے کنکمنڈی سے ہوتے ہوئے گاندھی نگر شاستری نگر یہ وہ علاقے ہیں گول مارکٹ کا علاقہ ہے جمہو شہر کے بیچوں بیچ ان ایریاز کے اندر پرٹیکلرلی کسی بھی طریقے سے کوئی لاپرواہی اب نہ ہو اور ایکسٹرہ مومنٹ یا مشتبہ افراد پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی طور پر ڈپلائیمنٹ اضافی کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یاد ہے کہ صرف سیکیورٹی کا جب معاملہ ہے وہ وزیراعظم کا دورہ یا آج کے آپریشن تک ہی محدود نہیں ہے دوسری طرف بھون کا بھی ہے چونکہ یاتری جو ہے ماتا ویشنو دیوی درشنو کے لیے بڑی تعداد میں آج کل پہنچ رہے ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی کا ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ آپ یاترہ جو عمرنات یاترہ اس کے لیے آن لائن ریجسٹریشن اور آف لائن کا پروسس شروع ہو چکا ہے وہاں پر بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کم از کم پندرہ سے اٹھارہ ہزار لوگ پہنچ رہے ہیں جمہوں کے اندر جہاں پر یہ آپریشن ہوا وہاں ریلوے سٹیشن ہے بس اڈا جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے جہاں پر سلپر یا باقی گاڑیاں ڈیلی سے ممبئی اور کلکتہ سے جاتی ہیں راجستان سے توریسٹ بڑی تعداد میں جاتے ہیں اسی ایڈیا کے اندر رکھتے ہیں جمہوں کے سنجوا علاقے میں جہاں پر پہلے حملہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی حملہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوتا ہے جس کے بعد ہی انکاؤنٹر کے بعد دونوں ملٹنٹو کو فلال حلاق کیا گیا ہے یہ جمہوں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے حملہ ہوا سی آئی ایس اپ کی بس اس پر حملہ ہوا جس میں دس گیارہ جو سی آئی ایس اپ پہلے کار ہیں وہ زخمی ہوئے جن میں سے ایک زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا جبکہ دیگر زخموں کا علاج اس وقت اسپتال کے اندر جاری ہیں اور بانا جاتا ہے کہ آپریشن فلال ابھی بھی سرچ آپریشن علاقے میں لگاتار جاری ہیں جبکہ دو ملیٹنٹو کو جو بتا جاتا ہے کہ دو غیر ملکی ملیٹنٹ ہیں انہیں حلاق کیا گیا ان کے قبضے سے دو ایک اے فورٹی سیون ریفلے اور ایک سیٹلائٹ فون بھی برامد ہوا ہے بڑھتے آگے بات کریں گے وزیراعظم کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی کس طرح کی کی گئی ہیں وزیراعظم نرندر موڈی کے اتوار کے ہونے والے جمعوں کے دورے کے جہاں اسے سیکیورٹی چوک مانا جاتا ہے وہ یہ دورے سے قبل سیکیورٹی مزید سکت کرنے کے ساتھ ساتھ ہائی ایلٹ پر رکھا گیا ہے اور جمعوں کشمیر میں کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چوبیس گھنٹے گشت جاری ہیں جبکہ مختلف مقامات پر پولیس اور فورسز کی جانب سے ناکے لگا کر گاڑیوں کی باری بینی سے چکنگ کی جاری ہیں موازر ہے کہ حملہ اتوار کو پیام موڈی کی جمع آمد سے پہلے ہوا ہے آگست دوہزار انیس میں سابق ریاست جمعوں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منصوب کرنے کے بعد جمعوں کشمیر کے ان کے پہلے سیاسی دورے سے قبل شہر میں ایک اہم فوجی تنصیبات کے قریب ملٹنٹو کے موجودگی ایک بڑی سیکیورٹی چوک کو مانا جاتا ہے پیام موڈی پالی گاؤں میں ایک بڑی ریالی سے خطاب کریں گے جس میں ہزاروں پنچائٹ ممران شرکت کریں گے اب ذرا رکھ شمالی کشمیر کا کرتے ہیں شمالی کشمیر کے مالوہ نیو کالنی کنزر ٹنگبر کے علاقے میں فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ آج دوسرے روز داخل ہوئے اور اب تک جڑپ میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ چار ملٹنٹو کو خلاق کیا گیا ہیں جبکہ گزرستہ اٹھائیس گھنٹو سے زیادہ جارے رہنے والے اس جڑپ میں اب تک ایک میجر سمیت پانچالیکار زکمی ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ گزرستہ روز ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر فوج پولیس اور ایسو جی نے مشترکہ طور پر علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی مہم شروع کر دی جس دورانے علاقے میں موجود ملٹنٹو نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد فورسز اور ملٹنٹو کے بیچ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا تھا افتدائی گولیوں کے اس تبادلے میں ایک میجر سمیت چار فوجی پانچ فوجی اہلکار زکمی ہو گئے جنہ علاج مالجے کے لئے اسپتال داکل کیا گیا تھا دونوں طرف سے کچھ دیر تک بندوں کے خاموش رہنے کے بعد ہی گولیوں کا تبادلہ شام دیر گئے تک جاری رہا اور شام دیر گئے ہی اندھیرے کی وجہ سے آپریشن کو موطل کیا گیا اور آج اللہ صبح جو ہی آپریشن شروع کیا گیا تو گولیوں کا تبادلہ پھر سے شروع ہوا اور ابھی بھی آپریشن علاقے میں جاری ہے فورسز کا پولیس کا ماننا ہے کہ ابھی بھی علاقے میں ملیٹرٹ موجود ہے جس کی وجہ سے آپریشن جاری ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائندہ اشفاق ڈار کے پاس اشفاق کیا کچھ تازہ آپ ڈیٹ ہیں آپریشن کے حوالے سے جو تقریباً چوبیس گھنٹو سے زیادہ وقفے تک اس وقت بھی جاری ہیں مالوہ علاقہ ہیں جہاں پر پولیس کا دعویٰ ہے کہ چار ملیٹنٹو کو خلاق کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس علاقے کی بات کریں مالوہ علاقے کیونکہ کل سے ہم اس علاقے میں موجودہ گراؤنڈ زیرو پر ریکروٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں پر اس علاقے میں مالوہ علاقے باتیں گناہ آبادی والا علاقہ ہے اور بارہ ملاقہ آخری جو گاؤں ہیں اور یہاں پر جس طرق سے آئی جو پولیس کی طرف سے تیویٹ آیا ہے کہ اس میں چار جو ملیٹنٹو ہے وہ حالہ تک جو اپنی ریکروٹ سے یہاں پر جو ہے چند منٹس کے لیے بھی جو ہے فارنگ کا توادلہ جو ہے وہ دروسہ گیا ہے لیکن بڑے پیمانے پر جو ہے دوبارہ یہاں پر سر کے آپرشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے تاکہ اس طرق سے بتایا جاتے اس میں چار سے پانچ ملیٹنٹو کی موجودتی ہے اس کو یہاں پر بارے بیویٹنٹو تیکنی کے لیے یہاں پر کوٹ جو ہے وصی پیمانے پر جو ہے یہاں پر آپرشن چلایا جا رہا ہے تاکہ اس کے مطلق جو ہے پوری معلومت ہو سکی کہ اندر ابھی تک کیا کوئی ملٹر ہے یا نہیں ہے اس بارے میں آپرشن کو وصی کیا گیا ہے اسے اشتاق یہ بھی بتائے گا کیا اس وقت بھی دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ جاری ہے دیکھیں چند منٹ پہلے گولیوں کا تبادلہ جو ہے وہ رکھ سکیا ہے لیکن ہم یہ بارے میں جو رکھ رکھ جو فارنگ ہے وہ بیچ میں ہو رہی تھی لیکن اس وقت جو سوٹھ ریپورٹ سے ہی ہے کہ اس آپرشن کو مزید وسیع کیا گیا تھا تاکہ اس آپرشن کی سامنے آئے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ چار سے پانچ ملٹنٹ کی موجود کی ہے چلی بہت بہت شکریہ اشفاق اور آپ کا یہ تھے مالوہ علاقہ جو کنزر ٹنگ مرک کا علاقہ ہے بارہ ملہ زلے میں آتا ہے جہاں پر گزشتہ روز فورسز اور ملٹنٹ کے درمیان جڑب شروع ہوئے ہیں تقریبا چوبیس گھنٹ سے زیادہ وقت ہو جو ہوا ہے اور آپریشن ابھی بھی جاری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ چار ملٹنٹ کی خلاقت ہوئے ہیں ابھی بھی علاقے میں موجود پیش کیا ہے جس کے بعد ہی وزیراعظم نرندر موڈی کے ساتھ ان کی ملاقات انہوں نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاملات پر بات چیت ہوئے ہیں جہاں برطانی اور بارت کے دفاع سفارتی اور اقتصادی شراکت داری پر بات چیت ہو رہی ہیں جس کا مقصد انڈو پیسیفک میں قریبی شراکت داری کو تقویت دینا اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانا ہے وزیراعظم موڈی کے ساتھ ملاقات کے بعد بوری جانسن کی وزیری خارج جے شنکر سے بھی ملاقات ہوگی برطانیہ کے وزیراعظم بوری جانسن کل بارت کے دو روز دورے پر احمد آباد پہنچے جہا انہوں نے بزنس گروپ کے سرکردہ لیڈروں سے ملاقات کی جبکہ کئی پروجیکٹ کو انہوں نے افتتابی کیا یہ پہلا موقع ہے جب برطانیہ کا کوئی وزیراعظم بارت کی پانچوی سب سے بڑی ریاست گجرات کے دورے پر آئے امریکی صدر جو ویڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کی سورتحال پر یوکرین وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہیں یوکرین کے لیے مزید آٹھ سو ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے صدر ویڈن نے یوکرین بہران پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکی امداد پیکیج میں باری توپے گولہ بارود اور ڈرون شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امریکی یوکرین کے ساتھ بروقت انٹریلیجنرز کا تبادلہ کر رہا ہے صدر جو بیڈن نے کہا ہے کہ کچھ یوکرین شہریوں کے امریکی میں آرزی قیام کے لیے پروگرام شروع کریں گے روس سے منسلک جازوں کی ڈری né ڈعج اکسل ڈی 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 personas ڈی ڈی موسیقی 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 وحداؤ کیونکہ ملتا ہے punct factors ڈالچ جوارا ڈالچ آگری ڈالچ جому ڈالچ ج multiple ڈالچ شخص ڈالچ سات حیر سیکنڈری سکول پٹر میں نادخانی مقابلی کا احتمام کیا گیا ہے نادخانی کے اس مقابلے میں وادی کے مختلف سکولی بچوں نے روحانی آواز میں نادفش کی ہیں جس میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول نیحال پورا کی طالب علم آدل اشرف نے پہلی پوزیشن گورنمنٹ ویمنز کالیج بارہ ملا کی نویدہ بانو نے دوسری اور ایم ای ٹی بائیز ہائر سیکنڈری سکول کی شاہدہ عزیز نے تیسری پوزیشن حاصل کی جن کو بہترین ٹرافیک کے ساتھ ساتھ نقلی انعامات سے بھی نوازا گیا پروگرام میں ایزڈری ایم پٹن تحصیل دار پٹن اور دیگر زیزت شخصیات نے بھی شرکت کی تھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آج اس کانفرنس کا احتمام کیا میں الحمدللہ اس کانفرنس میں مہمان خصوصی تھا اس کانفرنس کی بدولت جو گورنمنٹ ہیر سیکنڈری سورٹ پٹن میں منعقد ہوئی معاشرے کو ایک مسیج ہوئی اور ایک پیغام مل گیا کہ صاحب قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور شہر رمضان کے حوالے سے ہم لوگوں کو کیا رول ادا کرنا ہے اور یہ کانفرنس نہائی کامیاب ہوئی بچوں نے جس اندار سے اس میں حصہ لیا وہ ہمارے لئے باعث فخر ہے اور اگر ان کانفرنس کا احتمام ہوتا رہے گا تو معاشرے کو ایک نیا پیغام مل جائے گا اور اصلاحی معاشرہ ہو جائے گا تطحیل معاشرہ ہو جائے گا اور اس کے لئے ہم گلستان چنل کے بہت انتہا شکر گزار ہیں یہاں پہ تقریب گلستان نوز کے وسادت سے ہوئی یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے گلستان نوز ایز ای نیشنل چنل ایک کام اچھے سے کر رہی ہے خبروں کے مادیم سے اور آج انہوں نے ایک ایسا پروگرام یہاں کر کے دکھایا جس کی اشد ضرورت تھی کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان میں مورل ایڈوکیشن کی کمی ہے آج کل کے دور میں اور ناتیا کمپیٹشن کرانا ہائر سکنڈر سکول پٹن میں یہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ایک ضرورت تھی جو آج انہوں نے یہاں پہ پوری کر دی اس پروگرام میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑے بڑے عالم دین اس پروگرام میں آئے تھے بالکصوص ملنا شوکت آمد کینگ صاحب موجود تھے بڑے علماء کرام اور بھی تھے ایس ڈی ایم پٹن تحصیل دار انتظامیہ پوری ایڈمنسٹریشن بارہ ملہ کی تقریباً اس میں موجود تھی صحافت سے وابستہ ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی اس میں برپور انہوں نے بھی حصہ لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پہل ہے جو گلستان نوز والوں نے رکھی یہ ناتیا مقابلے کے ذریعے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور میں گلستان نوز اور بالکصوص ان کا جو کارسپنڈنٹ ہے ہمارے راہی نصار صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسی مجلس کا عینی کاریہاں پر کرایا ناظرین اس کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ اکتام پذر ہوا چاہتا ہے آپ نے میز بانگاوہر کو چیک ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ